چند سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اہلِ حدیث اور سلفی میں کیا فرق ہے؟ انڈیا اور سعودی کے اہلِ حدیث میں کیا فرق ہے؟ بنیادی طور پر اہلِ حدیث اور سلفی میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں مختلف نام ہیں صرف لبز کا فرق ہے اور اہلِ حدیث وہی ہیں جو سلفی ہی ہیں دونوں کی بنیاد ایک ہے توحید اور سنت دونوں قائم ہیں قرآن سنت اور فہمِ سلف ان کی علامت ہے اور ان میں حقیقتاً کوئی فرق نہیں ہے لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ اپنی نسبت کرتے اہلِ حدیثوں کی طرف یا سلفیوں کی طرف اور ان کے اصول سلفی اصول نہیں ہے ان کے اصول میں ان کے منحج میں خرابی ہوتی ہے اور بغیر ججگ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی سلفی ہیں ہم ہی اہلِ حدیث ہیں اور جو اہلِ حق ان کے غلطیوں کے نشان دہی کر کے ان کو واپس سلفی کے طرف بلاتے ہیں ان کے نزدیک وہ سب سے برے انسان ہے بلکہ وہ سلفیت سے بھی خارج ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ صحیح منحج سے ہٹے ہوئے ہیں وہ اپنا جتنے بھی سلفی اہلِ حدیث کہیں صرف نام سے کام نہیں بنتا صرف نام رکھ لینے جیسے کوئی شخص سلفی حدیث نہیں بن جاتا کیونکہ یہ ایک مسلک ایک منحج ہے جو اس پہ اترتا ہے وہ ہی اس لقب پہ فائز ہوتا ہے بشرت ایک منعن سے تسلیم ہو ادھورِ سلفیت سلفیت نہیں ہوتی قرآن، صحیح حدیث اور فہم السلف عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، سیاست میں، اخلاق میں شریعت کے ہر پہلو میں، نماز نبوی پڑھنی ہے جہاد برزکہ کرنا ہے یہ کوئی سلفیت ہے بھئی؟ عقید ہے کہ چار اصولوں پر عمل کرنا ہے، دو کو چھوڑ دینا ہے یہ کوئی سلفیت ہے؟ اس لئے بعض علماء نے بلکم وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا کن سلفین علی الجاد دے سلفی ہونا تو سیدھے پکے سلفی بنو صحیح راستے، صرفیح راستے پر چلنے والے بنو یہ کوئی سلفیت ہے، ادھورِ سلفیت؟ اس لئے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صلفی ہیں یہ اہلِ حدیث ہیں اور خود صحیح منح سے ہٹے ہوئے ہیں واللہ وہ خود جتنے بھی لوگوں کو دھوکا دیں حقیقہ سامنے آہی جاتی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ابن حزم کو منحج اپنا کر یہ سمجھے کہ اہلِ حدیثیت ہے یہی صلفیت ہے اہل الظاہر کا منحج صلفیح منحج نہیں ہے بدعتی نہیں ہے لیکن جو ایک واضح اور پکا سلفی مذہب ہے وہ دعویٰ الظاہری کا نہیں تھا انہیں ابن حزم کا تھا بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نصوص کے ظاہر کو دیکھ کر ہی فیصلہ کر سکتے ہیں اور معنی نکال سکتے ہیں یہ دعویٰ الظاہری اہل الظاہر کا طریقہ ہے جس کی پیرویٰ کرتے ہیں ابن حزم آئے اور ابن حزم نے بڑی سختی برتی بعض متقدمین سلف علماء اور جو معروف امام ہیں امت کے یہاں تاکہ احمد بن حمد کوئی نہیں چھوڑا اور ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر امام ہیں عالم ہیں اپنے وقت کے لیکن ان سے یہاں پہ بہت بڑی غلطی ہوئی صرف ظاہر بس سے آپ سے معنی نہیں بیان کر سکتے وہ نہیں سلف کا منحج تھا سلف کا منحج یہ تھا جیسے کہ تعلیم اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی نصوص جیسے کہ صحابہ کرام سمجھے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پھر اپنے شاگردوں کو تابعین کو تعلیم دی پھر اتباع تابعین نے تعلیم دی ہے بہترین تین زمانوں کے فهم فهم السلف ہے اور اس کی بنیاد پر قرآن سنو سمجھا جاتا ہے یہ سلفیت ہے اور بعض نصوص میں ظاہر سے آپ معنی نکال سکتے ہیں لیکن جتنی بھی نصوص ہیں آپ فهم السلف پر سے پوچھ ڈال دیں یہاں تک کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فهم السلف بدعیت ہے نبی اوزباللہ ایسے لوگ بھی آئے ہیں اور اپنا آپ کے الحدیث بھی کہتے ہیں تعجب دیکھیں آپ یعنی فهم کی صحیح بنیاد کو بدعیت کے حد کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں یہ کونسی الحدیثیت ہے بھی یہ کونسی صلفیت ہے آدل پوری عمانہ دکھر ہے سلفیت کی کون ہے سلفیت ہے یہ سلف صحیح کے زمانے میں آپ دیکھنے اہل حدیث یا اصحاب الحدیث یا اہل الاثر ایک قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے ان کی مخالفین یا تو اہل الرائی تھے یا پھر اہل البدع تھے اہل الرائی بی اہل سنت میں سے اہل بدع میں سے نہیں ہیں یہ لگ بات ہے کہ وہ اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث سے مخالفت اس میں کرتے تھے کہ اہل الحدیث نے حدیث کے زیادہ احتمام کیا اور انہوں نے بہت ساری اور چیزوں کو بھی استحصان ہے یا فقہ امور میں بہت ساری اور چیزوں میں شامل کر دیا الغرض تو اہل الحدیث اور سلفی میں بلانت اپر کوئی فرق نہیں ہے جس نے خود غلط راستہ اختیار کیا ہے اور خود غلط راستہ بکھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں سلفی ہوں یا میں اہل حدیث ہوں تو یہاں درست نہیں ہے باقی سعودر اور انڈیا کے سلفیت میں کیا فرق ہے دنائیت پر فرق کوئی بھی نہیں ہے لیکن جب اہل الظاہر کا منحج آئیس ترستہ عام ہوا تو یہ فرق واضح ہو کیونکہ بعض اہل حدیث موجود ہیں انڈیا میں یا پاکستان میں جو کہتے ہیں فہم السلف بدعت ہے سب نہیں کہتے ہیں بعض کہتے ہیں جو کہتے ہیں ان کی بارے میں بات کر رہے ہوں تاکہ بات واضح ہو بعض لوگوں نے کہا کہ فہم السلف بدعت ہے غلط ہے ہم صرف نص کو دیکھتے ہیں اور نص کو نص سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کو قرآن سے یا قرآن کو مجید کو حدیث سے یا حدیث کو قرآن اور حدیث سے تو جو نصوص ہمارے لئے کافی ہیں فہم السلف کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور میں اس پر ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کیا تھا کہ فہم السلف کی شرعی حیثیت کیا ہے اور الحمدللہ ایک سے زیادہ درست تھے کئی دروجت تھے جس نے مزید اس مصر کو سمجھنا ہے وہ وہاں سے جا کے ریکارڈنگ موجود وہاں سے سمجھ لے